اسلام علیکم بھائی اور بہنوں کیا حل چاہلیں سب کے ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو فرسٹ و پول ہم بات کریں گے کہ بھائی میں انہوں ویڈیو اتنے ٹائم سے اپلوڈ کیوں نہیں کی تو یار اس کے لیے بہت زیادہ سوری معذرت مسئلہ یہ تھا کہ بھائی میرا جو انٹرنیٹ ہے وہ کافی ٹائم سے مت کبھی آپ مہینہ کہہ سکتے ہیں مہینہ ڈیڑھ مہینے سے بہت ہی زیادہ خراب چل رہا تھا نیو ڈیوائس لگا کے دیکھیں کبھی کیا مسئلہ کبھی کیا تو آج فائنلی انٹرنیٹ میرا ٹھیک ہو چکا ہے وہ بھی یہ بھی کنفرم نہیں تقریباً دو دن کا انہوں نے مجھے ٹائم دیا کہ بھائی آپ دو دن چیک کریں مزید انٹرنیٹ کو پھر دیکھیں گے کہ صحیح ہوا ہے کے نہیں فیلحال کے لیے تو ٹھیک چل رہا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا صحیح ٹائم ہے یہ گیمپلے میں نے پہلے سے ریکارڈ کر کے رکھا ہوا تھا کافی دن پہلے سے ویڈیو کا ٹائٹل اور تھمنیل دیکھ کے تو آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا ویڈیو کس بارے میں تو سب سے پہلے تو یار یہ سین چیک کریں کہ مسئلہ ہوا کیا یہاں پہ تو یار یہاں پہ یہ بھائی مجھے نوک کر دیتے ہیں اور نوک کے ساتھ بھائی مجھے مکے بھی کروا دیتے ہیں اس فائٹ پر ہم چلیں گے تھوڑی سی دیر بعد اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک گیمپلے کا سین دکھاؤں گا کافی مزے گا ہے میں نے کہا چلو یار اس ویڈیو میں ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ والا جو گیمپلے تھا اس گیمپلے سے پہلے بھی ہم نے ایک میچ کھیلا تھا تو یہ اس میچ کا سین ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ٹیمیٹس مر جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ کوئی فائٹ نہیں لینی کچھ نہیں کرنا ڈریگن بالز اکٹھی کرو اور اکٹھی کر کے ہمیں ریکال کرو واپس جو ڈریگن سے سمن کراتے ہوتے ہیں ریکال ٹیمیٹ کر کے تو بھئی میں اتنی مشکلوں سے وہ بغیر گاڑی کے کہاں کہاں سے جا کے جی بالز ڈھونڈتا ہوں وہ اکٹھی کرتا ہوں اور یہاں پہ آ کے روزاک میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے ایک بھی میں نے فائر کیا تو مجھے فائٹ لینی پڑے گی اور کام ہو جگہ خراب تو یہاں پہ میں بھائی چھپ کے بیٹھا ہی ہوتا ہوں کہ یہ دو شہزادے بھائی یہاں پہ آ جاتے ہیں جن کو ایک کو تو میں نوک کر دیتا ہوں خیر دوسرے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہاں بندہ ہے لیکن اس بیچارے کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کیا کروں اتنا زیادہ وہ پینک اور کنفیوز ہو جاتا اور بھاگنے لگتا ہے تو میں اسے بھی نوک کر دیتا ہوں تو خیر میں ان کو فینش کرنے سے پہلے میں نے کہا ذرا ان کی سنیں بیچاروں کو طرح جو نگال دیا میں نے تو بھائی ذرا تھوڑی تھوڑی گالیاں ٹائپ بھی دے رہے ہوتے ہیں اور ایک بات جو یہ کرتے ہیں اس پہ مجھے اتنی ہنسی آتی ہے یقین کرو بھائی وہ کہتا ہے کہ لانت تیری ایک گریڈیڈ گرنوں پہ تو یار اس پہ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے خیر وہ گالیاں وغیرہ ذرا زیادہ دے رہا ہوتا ہے تو میں اس بھائی کو کروا دیتا ہوں فینش تو جس کام کے لئے ہم یہاں پہ آئے ہوتے ہیں تو ریکال کا ٹائم وہ ہو جاتا ہے پورا اور میں جیسے ہی سمن کراتا ہوں صرف کوئی ایک سیکنڈ کی دیر ہو جاتی ہے اور کوئی اور پہلے ریکال کرا جاتا ہے تو سارا جو ہمارا یہاں پہ سین ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے کینسل مزے کا سین تھا میں نے کہا اس ویڈیو میں ایڈ کر دیتا ہے ہم اب چلتے ہیں اپنے مین گیمپلے کی طرف تو یہاں پہ ہم مین ایونٹ میں اترتے ہیں اور ایونٹ میں یہاں پہ ایک بھائی ہوتے ہیں یہ نیٹ کرا رہے ہوتے ہیں مجھے ساؤنڈ آ جاتی ہے اور میں باہر جا کے فوراں سے بھائی کو نوک کرا دیتا ہوں اور نوک کے ساتھ ہی فینش کر دیتا ہوں کیونکہ بھائی آپ کو پتا ہے ایونٹ کے اندر کل بہت زیادہ چوری ہوتے ہیں خیر وہاں پہ ہم میرا ٹیم میٹ نوک ہوتا ہے اس کو ہم ریف شیف دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ان بھائیوں نے اتنا سارے سموکس کر کے رکھے ہوتے ہیں تو میں نے کہا یہاں پہ بندیں ادھر کرتے ہیں پوش ہم تینوں کٹھے جا رہے ہوتے ہیں جدنی دیر میں میں سوچتا ہوں کہ نیٹ کرنا ہے تو ہمارے جو نمبر تری بھائی ہوتے ہیں وہ دنوں کو مار دیتے ہیں جیزی بھائی باہر نوک ہو جاتے ہیں خیر نوک کے ساتھ بھائی فینش بھی ہو جاتے ہیں تو جس بھائی نے فینش کیا تو میں بھی اسے ساتھ کے ساتھ فینش کروا دیتا ہوں ایکسلنٹ ورک اس کے بعد جیزی بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جلدی جلدی یہ سنایا آجو یہاں پہ بھائی بندیں بھی ہیں بہت زیادہ کوئی پرو قسم کے اڑڑ کے بندوں کو مار رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی اڑڑ کے بندوں کو مار رہے ہیں یہ اور وہ آپ نے جلدی آ جاؤ یہاں پہ تو خیر ہم وہاں پہ جتنی دیر میں جانے لگتے ہیں جواز بھائی کا نیٹ خراب ہوتا ہے دیوائس ان کی ری سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ اے ایف کے ہوتے ہیں تو بھائی اگلا بندہ آ کے ان کو مار دیتا ہے اتنی دیر میں ہم دونوں بھی یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو بھائی یہاں پہ وہ سارا سین شروع ہونے والا کہ بھائی وہ آتے ہیں مکہ کراتے ہیں تو یہاں سے آپ لوگوں نے ویڈیو بلکل نہیں چھوڑنی اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا یا فوراں سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ جو جو نیو ہیں سبسکرائب کر دو اچھا ہزا مزے کا کانٹینٹ دیکھنے کی اور آپ کو اس ٹائپ کا کانٹینٹ پسند ہے کہ نہیں وہ آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانے ہیں کمنٹس میں تو بھائی یہاں پہ میں آتا ہوں اس بلڈنگ کے سب سے اوپر والے فلور پہ اور دیکھیں ابھی بھائی نے بات تو صحیح کی تھی کہ بندے اڑے جا رہے ہیں اڑے ہی جا رہے ہیں خیر میں یہاں پہ میری کوشش پہ ہی ہوتی ہے بھائی ان کو بتاؤں کہ ادھر کوئی بند ہے ادھر میں نوک نکالنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بندہ جو ہے وہ سائٹ پر ہو جاتا ہے اور اتنی دیر میں بھائی اڑنے والے بندے ہیں کسی سوپر مین کے بچے فوراں سے اڑتے ہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں پھر ہیں بھی کافی اچھے اور بھائی کا نام ہوتا ہے ایزی سی وہ ان ساروں کی گیم کافی اچھی تھی کافی زیادہ انہوں نے پلیئرز مارے تھے مطلب کافی اچھی خاصی لاب بھی انہوں نے ختم کی تھی تو یہاں پہ ان کے ساتھ جو میری فائٹ ہے وہ آپ فائٹ انجوائے کرو اس کے بعد پھر ذرا ہم گپ لگاتے ہیں لو تو اس بھائی کو میں بھی اچھا خاصہ کر دیتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دو یا تین بندے ہوتے ہیں تو میں ساروں کو ایک ٹائم میں نہیں مار سکتا اور ظاہر ہے بلڈنگز کے اوپر اوپن میں ہوتے ہیں تو بڑا سین خراب ہوتا ہے اور یہاں پہ ہو جاتا ہوں میں نوک نوک تک تو ٹھیک تھا لیکن اس بھائی نے جو مکہ کر آ کے فینش کریا ہے یہاں پہ بھائی کام کر دیتے ہیں خراب تو خیر ہم دونوں کے پاس ریکال ہوتا ہے نمبر تری کے پاس بھی اور میرے پاس بھی ہم دونوں ہو جاتے ہیں ریکال اور ریکال ہو کے میں کہتا ہوں یار تھوڑا سا ہم سائیڈ پہ اترتے ہیں سائیڈ پہ اتر کے پہلے ہم لوٹ کریں گے لوٹ کرنے کے بعد ان سے دوبارہ فائٹ لینی ہے اور ریونج ہم نے اپنا کمپلیٹ کرنا ہے تو ہم سکول میں اترتے ہیں سکول میں اپنی لوٹ وغیرہ کرتے ہیں اور یہاں پر بھی ایک بھائی اڑ رہا ہوتا ہے اڑ کے پتہ نہیں یار خیز نہیں اڑ رہا ہوتا اڑ کے کھڑا ہی ہوتا ہے ایک جگہ پہ آہستہ آہستہ آگے آ رہا ہوتا ہے مجھے یہ نہیں سمجھا رہی بھائی آج کل سارے ہوا میں اڑے جا رہے ہیں میرا خیز شاید ایونٹ ختم ہونے والا ہے تو بھائی شوف پورے کر رہے ہیں اس ایونٹ کے تو یہاں پر یہ بھائی اڑ کے آتے ہیں اور میں اسے نوک کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یہ نوک تو نہیں ہوتا مجھے اس کے ٹیم میٹ کی لیکیشن پتہ ہوتی ہے کہ بھائی جیسے ہی میں اس پہ فائر کروں گا اس کے ٹیم میٹ نے بھائی اپنا بودھا باہر نکالنا ہے خیر وہ بھائر ہوتا ہے اور میں اس کو نوک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ والی ٹرک استعمال کر کے میں ان کی بلڈنگ پہ جا کے اس کو بھی نوک کر دیتا ہوں لاس والا جو بندہ ہوتا ہے وہ میرے ٹیم میٹ کو نوک کر دیتا ہے اور بھائی میں اس کے اوپر گاڑی چڑھا دیتا ہوں اس کے بعد ہم اس بلڈنگز میں آتے ہیں اور یہاں پر ابھی وہی سکوڈی باقی بچا ہے یہاں پر میں ایک فائر لیتا ہوں بھائی مجھے سنائپر اتنی اچھے چلانے نہیں آتی کبھی کبھار خیر چل جاتی ہے لیکن میں اس کی سنائپر یوز نہیں کرتا ہے اس لئے یہ والی شاٹ میرے سے مس ہو جاتی ہے اور یہاں پر جو ہیں میرے جو ٹیم میٹ ہے نمبر تھری بھائی اس کو پڑ جاتا ہے نوک اور نوک بھی پڑتا ہے کس سے اسی بندے تھے جس نے بھائی مکے گروائے تھے تو یہ سین تو بڑا خراب ہے میں نے کہا پہلے میں جا کے اس بھائی کو ریوائیو دے دیتا ہوں اپنے ٹیم میٹ کو لیکن بھائی وہ دستی پوش کر دیتا ہے اور پوش بھی دیکھو بھائی اڑ کے یہ بندے زمین پہ نہیں رہے بھائی یہ والی فائٹ ہم تھوڑی سی اکل لڑاتے ہو کریں گے میں نے کہا ایک جگہ پہ رہ کے فائٹ کی تو سین خراب ہے چپ لیئر سے میں لگ سکتا ہوں تو اس طرح سے میں پوزیشن چینج کر کر کے فائٹ لے رہتا ہوں ان سے تو یہ ذرا تھوڑی سی مزی کی فائٹ ہے تھوڑی سی انٹینس فائٹ ہے تو میں فیلال وائس آور نہیں کر رہا آپ لوگ وائس آور کے بغیر ہی فائٹ انجوئی کرو تو ہانس سے وہ بھائی کیسا دیا پھر ہے مد آیا کی نہیں طب بھائی کوئی ہیٹ والا سین نہیں ہے لیکن یہاں مکے تو بندہ نہ آگرہ ہے یہ تو غلط بات ہے خیر یہاں پر اس کو مارنے کے بعد بھائی میں گاڑی گھوماتا رہتا ہوں بڑی دیر گاڑی گھوماتا رہتا ہوں کہ لاس بندہ جو ہے وہ مل جائے مجھے اس کی لوکیشن پتہ لگ جاتی ہے کہاں پہ تو میں یہاں پہ آتا ہوں اڑ کے بھائی میں نے کہاں سارے بندے اڑ رہے ہیں تو میں بھی تھوڑا سا اڑ لوں میں اڑ کے چھت پہ آ جاتا ہوں اور اس بندے کو اے ڈبلی ایم کی شاٹ سے مار دیتا ہوں اور یہ ہمارا چکن ڈینر ہو جاتا ہے تو ویڈیو اگر آپ لوگ ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھنا ہیشٹیگ لول آرمی اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دو ملتے ہیں انشاءالہ ہم نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ